جلا مکھیلے کنور میں کنور کے بیبنستانوں سے آئے لوگوں نے سونم ہتیا ماملے میں پولیس کاروائی پر ناکھوشی جتائی ہے اور پردشن کیا ہے اس کے بعد نراز بھیڑ پوور نامکستان میں نیشنل ہائیوے پر پہنچے اور روڑ کو جام کر دیا حالانکہ ساہے کا ایوکت اور ڈی ایس پی موقع پر پہنچے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہماجل پردش کے کنور جلا مکھیلے میں کنور کے بیبنستانوں سے آئے لوگوں نے سونم ہتیا ماملے میں پولیس کاروائی سے ناکھوش ہو کر پردشن کیا اس کے بعد نراز بھیڑ پووری نامکستان میں نیشنل ہائیوے پر ساڑھے بارہ بجے پہنچے اور روڑ ساڑھے تین بجے تک جام رکھا حالانکہ سہائک ایوکت اور ڈی ایس پی موقع پر پہنچے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن بھیڑ جلا دیش اور پولیس پرمک کو موقع پر لانے کی مانگ کر رہے تھے لیکن یہ ہے کہ سات ستمبر کو کنور کے پوکے سمی بھگت نالا کے ساتھ ستلوز ندی سے گھریلو اپیوک کے لیے ریت نکالتے ہوئے کنن مافیا نے سونم کی مہندرہ پکپ گاڑی کو روک کر بے رہمی سے پٹائی کی تھی اس کے بعد سونم لا پتہ ہے گھٹنا سل پر گاڑی سے لے کر ستلوز کنارے تک خون کے دبے پائے گئے جس کارن اندیشہ ہے کہ سونم کو مار کر ستلوز ندی میں فینکا گیا ہے حالانکہ پولیس نے لوگوں کے بیروت کو دیکھتے ہوئے نو لوگوں کو حراست میں لیا ہے جن کا پولیس ریمانڈ چل رہا ہے لوگوں کو بھنک لگی ہے کہ اس ماملے میں مکھے آروپی کو بچانے کے لیے کئی ہتھکنڈے اپنائے جا رہے ہیں لوگوں کا آروپ ہے کہ اس کھٹنا میں کتھت روپ سے پرمک بھومی کا نبانے بالے یوبک کی اس لیے پردرشن کاری مانگ کر رہے ہیں کہ سونم کے اصلی ہتھیارے کو سجا ملے اس سے پہلے نو ستمبر کو ہر ہنگرنگ گھاٹی کے لوگوں نے پو ایڈیم آفیس اور پو ٹھانے گھراب کیا تھا اور ہتھیاروں کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کی تھی سہائک آیکت کے نور ہرش امریندر نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ انہیں چار دن کا موقع دیں اس بچ سارا ماملہ سلچھا کر ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا لیکن لوگ ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے سونم کی ماں کرشنا دیوی نے بتایا کہ ان کا لڑکا ریت لینے گیا تھا اور نو لوگوں نے ہتھیا کر دی لیکن پولیس اس ماملے میں گمبیرتا سے جانچ نہیں کر رہی ہے اس کے پیچھے شاجیس ہیں سونم کی بہن چھوڑین نے بتایا کہ آج ہفتہ گزر چکا ہے لیکن پولیس کے پاس ثبوت کے نام پر کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا ہے اس سے سپسٹ ہے کہ پولیس ماملے کو گمبیرتا سے نہیں لے رہی ہے پولیس کسی اوپری دواب میں کام کر رہی ہے اور ہتھیاروں کو بچانا چاہتی ہے اس کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے ہنگرنگ گھاٹی سنگرش سمیتی کے اتھیاکش شانتہ کمار نے بتایا کہ کنور کی اتھیاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس جگرنیا ہتھیا میں پولیس کے ہاتھ ابھی تک کچھ نہیں لگا ہے کئی بار پولیس اور پرشاسن کے دروار پر گئے لیکن پولیس پرشاسن اس ماملے میں گمبیرتا نہیں ہے ہتھیاروں کو اپنی بچاپ کے لیے پریاپٹس مرے دیا جا رہا ہے اور اس ماملے میں کچھ مزدوروں کو گناہگار بنانے کے لیے دباب بنائے جا رہا ہے اور جو مکھے آروپی ہیں بے کچھ اوچ پرشاسنک سمبندوں اور دنبل کے دم پر اپنے آپ کو بچانی کی کوشش کر رہا ہے اس کی اوچ ستری جانچ ہونی چاہیے اور آج انہوں نے نیشنل ہائیوے پانچ جام کیا ہے سنجیب نیگی نے بتایا کہ ساتھ ستمبر کو سونم کے ساتھ ہوئے دردناک حادثے میں پولیس پرشاسن کے کاروائے سے ناکھوش ہو کر لوگوں نے نیشنل ہائیوے کو جام کر دیا ہے اور مانگ کر رہے ہیں کہ اس کی جی بی آئی جانچ ہو انہوں نے بیرود سوروپ نیشنل ہائیوے کو گھنٹوں سے جام کیا ہوا ہے کارکر میں وقت ہو گیا ہے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد